زبیر صاحب آپ کا زبیر صاحب آپ تو واقعی صحیح والے مہمان ہو گئے آپ نے لگتا ہے لگتا ہے پروگرامز میں آنے کی جو اپنی ریشو ہے وہ کم کر دی ہے اس کی وجہ میں جان سکتی ہوں میں بجٹ میں بات کرنا چاہتی ہوں کیونکہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں ہمارے بھی خیال میں یہ ہے کہ جو مریم نواز صاحبہ کے قریبی لوگ ہیں ان کو نہ تو منسٹریز ملی نہ ان کو کچھ دیا گیا شاید وہ ناراضگی میں سائٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں کس صدق سے چاہیے اس بات میں زبیر صاحب نہیں میرا نہیں خیال ہے مریم نواز اور کیمپ کوئی وہ سکرنٹ کیمپ ہے پاکستان مسلم نواز زہرہ شباشی پرائم منسٹر ہے اور اس طرح آپ کو پتا ہے کہ جیسے کپتان ہوتا ہے وہ ایسی پرائم منسٹر ہوتے ہیں وہ سکلیکٹ کرتے ہیں اپنی کچھ کو سمجھتے ہیں کہ میریٹ پر پورا اترتے ہیں یا انہوں نے انف سیکرپائسز کی رہی ہیں اور دونوں کا اچھا ایک کمپنیشن ہے اور وہ زیادہ مناسب ہیں تو اور اس کو ہم قبول کرتے ہیں ظاہرہ اس میں کوئی لڑنے کی تو بات ہے ٹھیک ہے اب ذرا بجٹ پر بات کرتے ہیں زبیر صاحب آج عمران خان صاحب نے کچھ آنکر سے ملاقات کی اور یہ کہا کہ جس طرح کا بجٹ دیا گیا ہے اس حکومت نے مہینے ڈیڑھ مہینے سے زیادہ چلنا نہیں ہے یہ معاملات ایسے چلنے نہیں ہیں خود ہی آپ لوگوں نے حکومت چھوڑ دینی ہے کیا واقعی آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ اتنا پریشر ہے اتنا لنگران کرنا معاملات کچھ طرح سے چلانا واقعی اتنا مشکل ہو چکا ہے کیا آپ لوگ تھک کے فیصلہ کر لیں بھی ہم سے ایک آنومی نہیں سنبھل رہی ہے ہم تو ساڑھے تین چار سال نہیں چلا رہے ہیں دو مہینوں میں یہ حال ہو گیا ہمیں اگلے ایک سال کیا کریں گے اتنے بے گوف تو ہم نہیں ہیں اور یہ تو کومن سنس کی بات ہے کہ جی اگر ہم نے چھوڑنا ہوتا تو ہم اتنے مشکل پیسلی کیوں کرتے ہوں پھر اناؤنس کرتے جی بھی اسیملی کو ڈیزول کرتے ہیں وہاں کے پاس دیں ہم مشکل پیسلی ہی نہ کرتے ہیں پیٹرول کی قیمت نہ بڑھاتے گیز کی قیمت بڑھانے کا اعلان نہ کرتے پیسلی کی قیمت بڑھٹ میں جو زائرہ جو کی چیزیں کی گئی ہیں تو ہم تو آسان سا بڑھٹ دے دیتے نہ ہم کوئی مشکل پیسلے کرتے اور پھر دیکھتے کہ جو کی کیٹرٹیکر گورنمنٹ آئے گی وہ سمبھالے اور اس کے بعد الیکشن میں ہم جاتے اور بڑے اچھے دیکھتے جیت کے واپس آ جاتے تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم مشکل پیسلے کر کے عوام کے پاس جائیں گے لیکن ٹائم سے جائیں گے اور اس کی ضروری ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو مشکل پیسلے کرتے ہیں شورٹ ٹرم میں تو اس کے بہتر نتائج مد ٹرم میں اور لانگ ٹرم میں آتے ہیں تو ہم سمجھ دیں کہ آج اگر ہم کی مشکل پیسلے نہ کریں ایک تو ناغذیر ہیں کہ دیکھیں نا یہ شورٹ ٹرم فیسلے مد ٹرم کتنا ٹائم لانگ ٹرم کتنا ٹائم ظاہر ہے الیکشن آٹھ نو مہینے سال میں تو ہونے ہیں تو سال میں ریزلٹس آئیں گے اس ایک سال میں عوام کا کیا بنے گا پھر ظاہر ہے آپ ایک پولیٹیکل اورہ ہے مسلم لگ نون کا وہ ڈسٹرپ نہیں ہوگا سیاسی ساکھ ڈسٹرپ نہیں ہوگی ووٹ لینے ہیں آپ لوگوں نے ہماری تنکنگ یہ ہے کہ جب تک ہم الیکشن میں جائیں گے اس وقت تک خلاف پیتر ہونا شروع ہو جائیں گے کافی حد تک اور عوام محسوس بھی کریں گے اور پھر ریالائز کریں گے کہ یہ ایک حکومت آئی تھی جس نے جس کے پاس حسان رستے بھی تھے جیسے ہوتا ہے پولیٹیکل گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ پاپلسٹ پیسے کرتی ہیں یہ وہ رستہ بھی تھا لیکن انہوں نے ملک کی لانگ ترم بیسری کے لیے جو مشکل پیسے کیے اس کے نتائج بھی آنے شروع ہو گیا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایمپلائیمنٹ اوپجنیٹیز کریٹ ہو رہی ہے انبیسمنٹ پڑھ رہی ہے ٹیکس کلیکشن پڑھنی شروع ہو جائے گی ہے وہ جو ایک ٹرینڈ ہے نا ٹرینڈ سب سے زیادہ ایمپورٹن ہوتا ہے کہ وہ پوزیٹیو ٹرینڈ کی طرف ہم جانا شکریہ ہوتا ہے لیکن پوزیٹیو ٹرینڈ کس سنس میں آپ بات کر رہے ہیں پیٹرل نیچے آ جائے گا وہ تو پھر ایک عذر ہے نا کہ پوری دنیا میں مہنگا بھی ہم کیسے ہم مہنگا لے کے کیسے سستہ دیں کیا پھر بجلی سستی ہو جائے گی جو گیس چار سو فیصد بڑھائی جا رہی ہے وہ سستی ہو جائے گی کرائے کم ہو جائیں کیا ہوگا ایک تو یہ بڑا ایک واکستان میں ایک میرے خیال ہے اسنی زیادہ ڈیویٹ ہوتی ہے تو سب کو محسوس ہو سمجھ جانا چاہیے یہ کوئی اکانومی کا کوئی بڑا ہی کامپلیکس کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اگر آپ ایک گھر بھی چلاتے ہیں جتنی آپ کی انکم ہوتی ہے اسی کو دیکھ کے آپ گھر چلاتے ہیں اور پیسری اسی میں ہوتی ہے اگر آپ گھر انکم آپ کی ایک لاکھ ہے خرچہ آپ ڈیڑھ لاکھ کر رہے ہیں تو آپ دلدل میں فستے چلے جائیں گے اگر آپ سمجھیں ڈیڑھ لاکھ خرچ کر کے بہتری آئے گی بہتری نہیں آئے گی خرابی آئے گی اور پیریڈ آف ٹائم آپ جب پیکے موڑ کے دیکھیں گے تو آپ کہیں گے اگر میں ایک لاکھ سے ہی گزارہ کرتا تو وہ زیادہ آج میں پرسکون ہوتا تو یہ جو ایک کانسیپٹ ہے نا کہ مشکل فیصلے کا مطلب یہ ہے جب آپ بیلٹ کرنے کا فیصلہ یہ ہے کہ آپ ایک لاکھ کے اندر اندر ہی آپ سمجھ کرنا ہے تو وہ پھر جب آپ کے اوپر کرزوں کا بوجھ نہیں پڑے گا اس رفتار سے جس رفتار سے پڑھتا رہا ہے یا آپ کو اس قسم کی فسکل ڈیفرکٹ نہیں کرنی پڑے گی جس قسم کی پچھلے چار سال میں رہی ہے تو پھر لوگوں کے لیے اور بزنسمن بھی جب دیکھتے ہیں سب سے ایسنشل چیز کیا ہے انویسمنٹ ہوگی تو جوب اوپرچینٹیز کریٹ ہوگی انویسمنٹ ہوگی تو ٹیکس کلیکشن پڑے گی انویسمنٹ ہوگی تو تمام چیزوں میں بھی ایمپلائیمنٹ جنریشن ہوگی اور وہ اس وقت انویس کرے گا ایک بزنسمن پاکستان میں کوئی سوشلی سسٹم تو ہے نہیں پاکستان لاجلی ڈیپینڈز آن بزنسز تو انویسمنٹ ہنڈی کنٹری کچھ آلی ہوگی ان کی انکم پڑے گی ان کی ایمپلائیمنٹ اوپرچینٹیز پڑے گی لیکن یہ کنسٹرکشن انڈسری کا کیا حال کر دیا ہے زبیر صاحب وہ اب میں ایک آج اس پر الگ ٹاپک تو کریں کنسٹرکشن انڈسری ہر چیز ڈبل ہو گئی ہے جو گھر پچھلے سال تک دو تین کروڑ میں چلیں کنسٹرکشن ہو جاتے ہیں آج وہ ڈبل ہو گئی ہے آپ سمنٹ دیکھیں کہاں چلا گیا سریع کہاں چلا گیا انٹ کی قیمت کیا ہو گئی ہے آپ جیسے الیٹ کو تو کوئی فرق نہیں پڑا سر میں میڈل کلاس سے بھی میرا تعلق بھی میڈل کلاس سے سر فرق بڑھتا ہے یقین کریں پیٹرل جو ٹینگ پہلے پانچ ہزار میں ساڑھے پانچ ہزار میں فیل ہوتا تھا آج وہ دس ہزار میں فیل ہو رہا ہے یقین کریں کمار ٹوٹ گئی ہے ہم جیسوں کی بھی ہم جیسوں کی بھی مشکل پیسلے کرنا حکومت میں رہ کے کوئی آسان کام نہیں ہوتا وہ ایک ظاہرہ بڑا چیلنج ہوتا ہے میں نے جیسے رہاں آپ کو اگر آپ مشکل پیسلے آج کریں گے اگر آپ نہیں کریں گے تو شور گوئنگ ٹوٹ سری لنکا ٹائپ سیٹویشن کیا ہم اس طرف جانے کے لیے سکیار ہوں اور پھر ہم مرکی جائیں گے کم سے کم وہ اگر اس مہنگائی کو لے کے ہی عوام سڑکوں پر نکل آتے ہیں اور شور شرابہ اور بس وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس حکومت کو چلیں then what political governments کا یہ کام ہوتا ہے اور ظاہر سے بات ہوتا ہے کہ یہ جو political pressure ہوتا ہے لیکن مشکل پیسلوں کا مطلب کیا ہوتا ہے political backlash ہو سکتا ہے اور اس وجہ سے political governments کے لیے difficult ہوتا ہے لیکن پھر یہ سمجھانا اور وہ narrative بیانیاں built up کرنا جس میں لوگوں کو یہ سمجھایا جائے and i think یہ ہمارا کام ہے اس کے ساتھ ساتھ governance کرنے کے ساتھ کہ لوگوں کے لیے ان کو آسان طریقے سے سمجھایا جائے کہ جو ہم کر رہے ہیں ان کے long term future کے لیے آئندہ آنے لیکن ایک بات بتائیں پچھلے سال مجھے اچھی طرح یاد ہے جب petroleum levy پر 610 ارب کا حدف رکھا تھا تو بڑی آپ لوگوں نے تنقید کی تھی بہت زیادہ تنقید کی تھی اب آپ لوگوں نے خود 750 ارب کا جو ہے نا وہی ٹارگٹ رکھے کیسے پورا کریں گے دیکھے نا 610 بلین کا جب انہوں نے رکھا تھا تو مجھے پہلے دن یاد ہے میں ٹیلیویجن پر تھا اور میں نے کہا تھا کہ 610 بلین کا نہیں ہوگا ایک انریلسٹک ٹارگٹ رکھ کے تو کبھی بھی کوئی چیز نہیں ہو نہیں اور وہ پتہ نہیں ایک سو یا سو بلین انہوں نے ٹوٹل کلیکٹ کے 610 بلین تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اس حکومت کی دیکھنا آپ ایک چیز وہی چیز اگر آپ کی کمیٹمنٹ اور سنسیریٹی اور پروفیشنل اور کمپٹنس نہیں ہے تو آپ نہیں حجیب کر سکیے ہمیں اپنے اوکل حروفہ ہے تو یہ 750 it's easy انشاءاللہ تو کوئی چیز نہیں ہوتی easy ہو تو پھر کوئی بھی آ کے حکومت کر لے گا easy نہیں ہوتی پڑے چیلنج ہوتا ہے اور اس میں زہر سی بات ہے بہت بھی چیزیں ہمارے کنٹرول میں ہیں ہمارے حکومت کے کنٹرول میں domestic policies کا result ہوں گے مفتا صاحب نے mentally prepare کیا ہے عوام کو کہ مزید پیٹرل اور ڈیزل بہنگا ہوئے گا زہر سات سو پچاس عرب جو لیوی کی مد میں آپ لوگوں نے ٹیکس لگانا ہے اب مزید پچی سے تیس روپے اگر پیٹرل بڑھے گا تو عام بندے کا کیا حال ہوگا زبیہ صاحب یہ بھی ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہو سکتی ہم دواگ ہو ہیں کہ یہ انٹرنیشنل اوائل پرائسز کم ہوں اور وہ بھی آپ کو پتا ہے رسیا یکرین کرایسز ہے کب کتم ہو کب محول کب کمیتری پرائسز کم ہو لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مزید پڑھیں تو اگر وہ پڑھے گا تو ہمارے پاس کیا چوئس ہو سوائے اس کے کہ وہ پڑھانے کا تو مشکل فیصلہ اب تو پھر تحریک انصاف نے لیا تھا آئی ایم ایف کہہ رہا تھا جی آپ دس روپے بڑھائیں لیکن انہوں نے دس روپے کم کر دیے صحیح مشکل فیصلہ تو ہم لوگوں نے لیا نہیں بالکل بہت کرمنل افینس تھا اور میں ایک دیس دیکھیں وہ اگر ایک وقت میں لیا ہوتا کہ دس روپے کم کرتی تو پھر بھی سمجھ آنے آتی حالانکہ وہ بھی غلطہ لیکن انہوں نے فیبری اٹھائی ساری کو کہا کہ اگلے چار مہینے میں میں سریز کر رہا ہوں پیٹرول پرائز اور انٹرنیشنل آئیل پرائز اوپر جا رہی تھیں ایسا کونسیکونس اف ریشیا یوکرین کرائز جو اسی وقت شروع ہوا تھا اور کوئی ایسا دنیا میں شخص ایسا نہیں تھا جس کو یہ نہ پتا ہوئے کہ انٹرنیشنل آئیل کہ انٹرنیشنل آئیل پرائز کہاں جا کے آپ کو تو نہیں پتا تھا کسی کو نہیں پتا تھا تو جب آپ کو یہ پتا ہی نہیں تھا تو آپ نے فریز کیسے کر دی تھی مجھے آپ صرف یہ بتائیں تو یہ کرمینل افینس تھا یہ وہ تھا کہ چونکہ ان کو محسوس ہو گیا تھا